اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و مغفراتو گوگرام احکام شریعت اور فطرے سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک بہت افعہ پھر آپ کی فطرت میں حاضر ایک اشرف حاصل ہے صدقہ ایک فطر جو ہم کہتے ہیں یہ اصل میں غریبوں کے ایک حق کے طور پر ہمارے اوپر مقرر کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اس کی حکمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی کہ روزوں میں جو کمی اور کوتاہی رہ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی صدقہ فطر کی برکت سے اس کمی کو پورا فرما دیتا ہے لہذا صدقہ فطر جیسے ہم بھی آپ کو خدمت میں عرص کریں گے کہ بعض لوگوں پر واجب ہوتا ہے بعض پر واجب نہیں ہوتا تو جن پر واجب ہے اگر وہ ادا نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے اور جن پر واجب نہیں اگر وہ ادا نہیں کریں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے لیکن دونوں ادا کریں گے تو دونوں کو یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ ان کے روزوں میں جو کوتاہی رہ گئی وہ کوتاہی اللہ تبارک و تعالی یہ جو کمی رہ گئی اس کمی کو اس صدقہ فطر کی برکت سے پورا فرما دے گا صدقہ فطر حاصل میں مال کی ایک مخصوص مقدار ہے ہم گھر میں جو بھی آٹا کھاتے ہیں اس کے دو کلو پچاس گرام آٹے کی قیمت ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے جو بھی آپ گھر میں آٹا کھاتے ہوں اس کا اپریٹ آپ کو پتا ہوگا دو کلو پچاس گرام آٹے کی قیمت آپ نکال لیں یہ ایک شخص کی طرف سے صدقہ فطر ہوتا ہے اگر آپ چاہیں تو اتنی مقدار میں رقم بھی دے سکتے ہیں آٹا دینے کو ضروری نہیں ہے مثال کے طور پر آپ دس روپے کلو والا آٹا کھاتے ہیں بالفرض میں عرض کرنا آپ تو مہنگا ہو گیا کافی تو یہ تقریباً آپ کے تئیس چوبیس روپے بنیں گے احتیاطاً آپ پچیس روپے دے دیں تو آج کل جو عموماً آٹا کھایا جا رہا ہے اس کا ریٹ تقریباً چالیس پینتالیس روپے بن رہا ہے تو چالیس پینتالیس روپے اگر آپ پھر بھی احتیاطاً اپنے گھر کے آٹے کے حساب کر لیں لیکن اگر چالیس پینتالیس روپے آپ نکالیں گے ہمارے پاکستان کے حساب سے تو انشاءاللہ ایک شخص کا صدقہ فطر ادا ہوگا یہ صدقہ فطر جو ہے اس کا وقت یاد رکھیں کہ عید کا دن جس شخص نے پایا اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا ہوگا لہذا اس کا وقت بھی جب عید کے دن شروع ہوگا یعنی طلوع فجر جس کو آپ کہتے ہیں جیسے سہری ختم ہوتی ہے سہری کا ختم ہوتا ہے فجر شروع ہوتی ہے تو جس نے عید کے دن یہ طلوع فجر پا لی اس کے اوپر صدقہ فطر ہوگا لیکن چند شرائط کے ساتھ وہ میں بھی ارز کرتا ہوں تو یہ اس کے ابتداء کا وقت ہے گویا کے ابتدائی وقت ہے اور انتہا اس کی کوئی بھی نہیں ہوتی پوری زندگی اس کا وقت ہے لہذا جو ہم عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرتے ہیں اور اس کا باقاعدہ احتمام کرتے ہیں یہ ایک مستحب کام ہے یعنی ایسا کرنا افضل ہے کریں گے تو ثواب زیادہ ملتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کرسکے تو پھر بعد میں آپ ادا کری نہیں سکتے ہیں یہ قضا ہو جاتا ہے اس میں قضا کا کوئی تصور نہیں ہے پوری زندگی اس کا وقت ہے اگر ایک سال نہیں دے سکے تو آپ ایک مہنے بعد دو مہنے بعد دیں گے ضرور جس شخص پر واجب ہے اگر وہ نہیں ادا کرے گا تو گناہگار ہوگا اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ چونکہ صدقہ فطر کا ابتدائی وقت عید کا دن جس نے پایا اس پہ ہوگا لہٰذا اگر فوراں کوئی عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے تب بھی ٹھیک عید کی نماز کے بعد ادا کرے تب بھی درست ہوگا بلکہ اس میں فقہہ نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی مالی کے نصاب ہے اور وہ عید سے پہلے بھی ادا کرنا چاہے جسے رمضان میں صدقہ فطر دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے ابھی بھی آپ دے سکتے ہیں اس میں شرعان کوئی حرج نہیں ہوتا ہے ابھی کس پر واجب ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھئے کہ یہ شخص کے پاس نصاب کے برابر مال ہو جو زکاة کے نصاب ہیں بلکل وہی نصاب اس کے پاس موجود ہو تو اس پر صدقہ فطر لازم ہوگا مثال جو طور پر ساڑھے ساتھ طولہ سونا ہو یا ساڑھے باون طولہ چاندی ہو یا اتنا روپیہ ہے جس سے یہ ساڑھے باون طولہ چاندی خرید سکتا ہو جیسے تقریباً ساڑھے سولہ یا سترہ ہزار کے قریب آج کے لئے یہ ریٹ چل رہا ہے تقریباً تو یہ چیز ہو یا پریس بونڈ ہو یا مال تجارت ہو اس میں ہم مزید تفصیل ارز کریں گے لیکن مختصر سے بریک کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا فطرے کے بارے میں بیان چل رہا تھا اور آخری مسئلہ یہ ذکر کیا تھا کہ صدقہ فطر اسی شخص پر واجب ہوگا جو مالک نساب ہوگا لیکن اس میں یہ یاد رکھیں کہ پہلی بات تو یہ مالک نساب ہونے کا مطلب جس کے پاس ساڑھے سات طولہ سونہ ہو یا ساڑھے باون طولہ چاندی ہو یا اتنا روپیہ ہو جس سے وہ ساڑھے باون طولہ چاندی خرید سکتا ہو جیسے ساڑھے سولہ ہزار سترہ ہزار روپے یا پرائز بونڈ وغیرہ اتنی مالیت کے ہوں یا کوئی مال تجارت ہو جو اتنی مالیت کا ہو تو پھر اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا یا پھر اس کے پاس حاجت سے زیادہ یعنی حاجت اصلیہ سے زیادہ سامان ہو حاجت اصلیہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو انسان کی روز مرہ ضروریات کی چیزیں ہیں اس کے علاوہ کوئی فالس چیز پڑی ہے تو اس کو بھی شمار کیا جاتا ہے مثال کے طور پر گھر کے اندر ویسے ہی اضافی سامان پڑا ہوا ہے جو استعمال بھی نہیں ہوتا جسے پرانے کپڑے ہیں پرانے جوتے ہیں سپورٹس کا سامان وغیرہ ہے یا ویڈیو آوڈیو کیسٹرز وغیرہ ہیں ان تمام کی مالیت اگر سولہ ہزار سالہ سولہ ہزار روپے کسی کے پاس پہنچ جاتی ہے بشرت ہے کہ یہ مال اس کی ملک میں ہو جو اس کا مالک ہوگا اس کا حساب ہوگا اگر گھر کے اندر کچھ مال ہے مثلاً بیکار پڑا ہوا ہے لیکن آدھا ان کا ہے تھوڑا ان کا ہے تھوڑا ان کا ہے اور کسی ایک کی ملک میں ساڑھ سولہ ہزار سترہ ہزار روپے کا مال نہیں ہے تو پھر نہیں کسی ایک کی ملک میں سارا اس طرح اتنی مالیت کا مال ہو تو اس کا بھی حساب ہوتا ہے اور زکاة پہ آپ کو معلوم ہے کہ جب اتنی مقدار میں مال ہو جائے تو سال گزرنا شرط ہوتا ہے لیکن صدقہ فطر میں سال گزرنا شرط نہیں ہے چنانچہ عید سے ایک دن پہلے بھی اگر اتنا مال ہوا ہمارے پاس ہے تو اگلے دن ہی فطرہ واجب ہو جائے گا لیکن بہرحال جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ تو واجب ہونے نہ ہونے کا مسئلہ ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر شخص صدقہ فطر عدا کر دے تھوڑی مقدار میں رقم ہے اور اس کی برکت سے الحمدللہ روزے میں جتنی کمی رہ جاتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اب یہ صدقہ فطر کس کس کے طرف ایک شخص کے اوپر واجب ہے یاد رکھیں کہ آدمی اپنے طرف سے تو عدا کرے گا جو مالک نساب ہے اس کے علاوہ اگر ماں باپ اس کی کفالت میں ہیں تو وہ ان کے عدا کرے گا اسی طرح جو نابالی غولات ہے باپ پر ان کا صدقہ فطر واجب ہے زوجہ کا صدقہ فطر اور اس طرح بالی غولات کا صدقہ فطر شہر پر لازم نہیں ہوتا ان کا اپنا حساب دیکھا جائے گا اور اگر شہر ان کی طرف ساعدہ نہ کرنا چاہے تب بھی اس کی مرضی ہے لیکن یعنی واجب نہیں ہے لیکن اگر عدا کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے اس کو ثواب ملے گا تو ہم بات بات اوقات کرتے ہیں واجب ہونے نہ ہونے کی اور بات اوقات یعنی اس کے بعد درجہ آتا ہے کہ اچھا کیا ہے افضل کیا ہے تو پہلے تو واجب کا اگر آپ مسئلہ لیں تو اس شخص کے اوپر زوجہ کا صدقہ فطر عدا کرنا یا بالغ اولاد کا صدقہ فطر عدا کرنا واجب نہیں ہے وہ خود عدا کریں گے اگر چاہے تو اور ہاں جو محتاج والدین اگر اس کی کفالت میں ہیں یا نبالغ جتنے بچے اس کے ہیں ان کا صدقہ فطر باپ پہ واجب ہوتا ہے یہ تو ہو گیا واجب ہونے نہ ہونے کا مصولہ اب ہے کہ افضل اور مستحف صورت کیا ہے تو اس کی صورت یہی ہے کہ اگر شہر چاہے تو سب کی طرف سے عدا کر سکتا ہے لیکن اس صورت میں ضروری ہے کہ زوجہ سے اور بالغ جتنے اولاد ہیں ان کو یہ بتا دے یہ اجازت لے لے کہ میں تمہارے طرف سے صدقہ فطر عدا کر رہا ہوں کیونکہ بالغ کی طرف سے اگر کوئی آپ اس طرح کی مالی عبادت عدا کرنا چاہیں تو پہلے اجازت لیں گے اگر اجازت نہیں لی تو ان کی طرف سے عدا نہیں ہوگی یہ ذرا زہن میں رکھئے اب تھوڑے سے سوالات کے جوابات دے جیتے ہیں جو آفیاں ہمارے پاس یعنی گالوں پر جو آئے ہوتے ہیں کیا یہ نہیں کاٹنے چاہیں اور اگر کاٹنے تو کیسے ہارٹ پرابلم بغیرہ ہو جاتی ہیں تو ایسا نہیں ہے خط بنانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کریمہ ہے لیکن یاد رکھیں کہ یہ نیچے جو جبڑا ہے اس کو ہلائیں جتنا یہ ہل رہا ہے اس کے اوپر کے بعد صاف کر سکتے ہیں جتنا جبڑے کے اوپر ہیں وہ داڑی کہلاتی ہے اسے نہیں صاف کر سکتے دوسرا کہتے ہیں بعض یہ کہتے ہیں کہ نیچے سے داڑی کاٹنا منع ہے تو ایسا منع نہیں ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تو کرتے ہی ایسا تھے کہ جب آپ کی داڑی بڑی ہو جاتی تھی تو ایک مشت ہی نیچے سے فکڑ کر اس کے بعد وہ کاٹ دیا کرتے تھے اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ ایک مشت کم از کم داڑی رکھنا سننا انشاءالہ ہم حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بارے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک بھائی نے مسجد قرار دے کر اور اس کا طریقہ بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے حالانکہ کیلہ کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں تو اب اس کے چھیلنے کا کیا طریقہ ہوگا کیا نہیں ہوگا تو یہ ایک نبی کریم کے طرف جھوٹ منصوب کرنا بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات اس طریقے سے ہر چیز کو سنت قرار نہیں دینا چاہئے ہاں اس کو آپ عدب کہہ سکتے ہیں کہ بہتر طریقہ کیا ہے وہ نبی کی طرف منصوب نہ کریں سنت سے ذہن جاتا ہے نبی کریم کے طریقے کی طرف تو آپ یہ کہیں بہتر طریقہ یہ ہے کہ اوپر سے چھیلیں یعنی چیزیں چھیلیں جو آپ کو اچھا لگے لیکن کیلہ کھانا بھائی نبی کریم سے ثابت نہیں ہے اور یہ جو غلط بیانی کرتے ہیں بعض لوگ یا غزوہ تبوک میں یا غزوہ اہود میں نبی کریم کے دندان مبارکہ شہید ہو گئے تھے تو آپ نے کیلہ کھایا تھا ان کو پتہ نہیں کہاں سی یہ تاریخی روایت مل گئی جو کسی بھی معرخ نے لکھی ہے کیلہ کھانے کے جواز کے لیے یا کیلہ کھانے کو سنت ثابت کرنے کے لیے اس قسم کی روایت بھی گھڑ دی جاتی ہیں سی نہیں ہے بہن نے پوچھا ہے کہ اگر پہلا کلیمہ پاک پڑھا جائے تو کیا اس کے ساتھ دودھ پاک پڑھنا بھی جائز ہے تو جہاں پورا آپ پہلے کلیمہ پڑھ لیں اس کے بعد آخر میں درشی پڑھ لیں تو حرج بھی نہیں ہے لیکن اسے کلیمہ کا حصہ نہیں بنانا چاہیے یہ وردہ چیز ہے ایک اور کلیمہ ہمارے ساتھ پہلے کال لیتے ہیں السلام علیکم وعلیکم اللہ کا بڑا کرم جی میں علماء سفلہ بات سے بات کر رہی ہوں بہت سوشی کی بات ہے ارشاد جی میرا یہ ایک سوال لی تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم پھر وضائف یا دعا کرتے ہیں اس کا کیا تصور ہے اور ایک منہ یہ پوچھنا تھا کہ سنیں کہ جو خوشک برطن ہوتے ہیں اسے دھو کر استعمال کرنا چاہیے ایسے وہ مکروح ہوتے ہیں خوشک برطن اور یہ جو مگ اور گلاس جو ہوتے ہیں انہیں گر درار آجائے تو وہ اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے مکروح ہوتا ہے یہ بھی اور ایک منہ یہ پوچھنا تھا کہ عید کے بعد جو چھے روزے رکھتے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے ٹھیک ہے اور بس میعز کرتا ہوں یہ ایک بھین نے پوچھا ہے کہ اگر بالفرز کوئی عورت اپنی عزت بچانے کے لیے کسی شخص کو قتل کر دے تو کشراعن اجازت ہے تو جی ہاں اس کی بالکل اجازت ہے کیونکہ فقہہ نے سرحاتن لکھا کہ اگر کوئی کسی کا مال لوٹ رہا ہو اور یہ شخص اس مال لوٹنے والے کو مال لوٹتے ہوئے قتل کر دے تو کوئی وبال نہیں تو عزت کا معاملہ مال سے بڑھ کر ہوتا ہے تو اگر خاتون اپنی عزت اس طریقے سے بچا سکتی ہے تو بالکل اس پر کوئی قتل کا مقدمہ نہیں ہوگا غلطی سے بھائی نے پوچھا غلطی سے عورت نے کسی بچے کو دودھ پلا دیا شوٹا سا بچہ تھا تو کیا اب اس بچے کی شادی اس کے بچوں سے ہو سکتی ہے کہ نہیں یاد رکھیں کہ یہ جو ردعات کا رشتہ قائم ہوا ہے اس لڑکے اور اس عورت کے بچوں کے درمیان ہے بس اس لڑکے اور اس عورت کے بچوں کے درمیان یعنی اگر بلفز اس نے لڑکے کو دودھ پلایا ہے تو اس عورت کی بچیاں اس پر حرام ہیں اور اگر اس نے لڑکی کو دودھ پلایا ہے تو اس عورت کے بچے اس پر حرام ہیں اس لڑکے پر اب بلفز اس لڑکے کے بھائی بہن ہیں ان کا اور اس عورت کے بچوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ان کے آپس میں نکاح ہو سکتا ہے اس لڑکے کا اس عورت کے بچوں سے تعلق قائم ہوگا لدات کرشتہ اس لڑکے کے یا لڑکی کے جس کو دودھ پلائے گیا بقیہ بھائی بہن کا اس عورت کے بچوں سے ایک اجنبیت والے تعلق ہے وہ اس سے شادی ہو سکتی ہے ایک یہ پوچھا کہ بہن نے کہا ہے کہ جب تک قرآن پڑھانے والی خاتون جو استانی وغیرہ ہوں ان کو جب تک پیسہ نہ دیا جائے نکاح ہی درست نہیں ہوتا یقیناً کسی استانی نے اپنی جیب بھرنے کے لئے نیا مسئلہ وضع کر لیا ہے استانی صاحبہ برا بھی نہ مانے لیکن اس طرح کی کلمات کہنا یہ شریعت پر افترہ ہوتا ہے کیونکہ جب ہم کوئی مسئلہ بتاتے ہیں تو اس کا مرتبہ یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے یہ فرمایا اب بتائیے کہاں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی استانی پڑھائے تو اس کو پیسہ دینا یہ استانی کا حق ہوتا ہے اور جب تک آپ حق ادر نہ کریں تو نکہ ہی جائز نہیں ہوگا استانی نے بھی اٹیک ایسے مقام پہ کیا ہے اور ایسی جگہ جا کے کیا ہے کہ جہاں پر انسان گھورا کر اور نفسیاتی طور پر محروب متاثر ہو کے فوراں دینے پر مجبور ہو جائے اس قسم کے حرکات مناسب نہیں ہیں بہن نے کہا کہ کیا ارادہ کیا جائے اعتقاف کا تو اس سے اعتقاف لازم ہو جاتا ہے تو صرف ارادے سے اعتقاف لازم نہیں ہوتا پہ میں نے پوچھا ہے کہ جب رزق مقرر کر دیا گیا تو وظائف اور دعا کیوں کی جاتی ہے اس لیے کی جاتی ہے کہ ہمیں رزق کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنی مقدار میں ہے اور یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن سے بھی ثابت ہے تدبیر کو اختیار کرنا اس لیے ہم کرتے ہیں ورنہ صراحةً اس میں حدیثیں موجود ہیں نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قلم خدرت لوگوں کا رزق لکھ کر خوشک ہو چکا ہے اب کسی کی پریزگاری اس کو بڑھا نہیں سکتی کسی کا فسک و فجور اسے کم نہیں کر سکتا ہے ایک بہن نے پوچھا ہے کہ اگر خوشک برتن گھر جیسے رکھے ہوتے ہیں کیا ان کو دھوکر ہی استعمال کرنا چاہیے اس کے علاوہ مکروح ہے تو جی نہیں ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے اگر گندہ گلے گی ہو تو دھویں ورنہ بالکل جائز استعمال کرنا اور آخری گلاس میں درار ہو تو کیا اس میں پانی پینا مکروح ہے تو جی نہیں ایسا کوئی نہیں ہے مسئلہ ہاں اس کے موں رکھنے کے جگہ پر گلاس ٹوٹا ہوا ہے اور اس سے موں کے زخمی ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کو استعمال کرنا مکروح ہے اور اگر اوپر سے بالکل صحیح ہے نیچے سے صرف درار پڑ گئی ہے تو اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں اب چونکہ پرگرام کے وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے اس جب آپ سے اجازت چاہیں گے اپنے میزبان کو کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اور دوبئے میں ہم سے تعاون کرنے والے بہت سارے بھائیوں کے اجازت مرحمت فرمائیں آپ ہمارے لئے دعا کیجئے وہ آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عید کی خوشیں دیکھنا نصیب فرمائیں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين